ویہاری مقبوضہ کشمیر کی خواتین سے اظہار یکجہتی کے لیے گومنگرز کالج ویہاری میں خواتین کا اجتماع اور ویلی ہمارے نمائندہ شاہد حسین نقشبندی کی ریپورٹ کے مطابق تقریب کے مہمانے خصوصی ڈیپٹری کومیشنر ویہاری ارفان علی کاٹھیا تھے تقریب کا آغاز سائرن بچا کر کیا گیا تقریب میں پاکستان کا خومی ترانہ اور آزاد کشمیر کا ترانہ بھی چلایا گیا تقریب میں خواتین نے پاکستانی پرچم اور آزاد کشمیر کے چھنڈے اٹھائے ہوئے تھے خواتین اور طلبہ و طالبات نے کشمیری خواتین سے اظہار یکجہتی کے لیے بینرز اور پلیکارڈ بھی اٹھائے ہوئے تھے تقریب کے شرقہ مقبوضہ کشمیر کی خواتین کو عزت اور احترام کے لیے نعرے لگا رہی تھی بھارت کشمیری خواتین پر بربریت اور ظلم اور ستم کر رہا ہے ڈیپٹری کومیشنر ارفان علی کاٹھیا مقبوضہ کشمیر میں خواتین سے عزت اور احترام کو یقینی بنایا جائے آئیے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں موسیقی ہماری آدمی ہیں وہ تو تشمیر کے ساتھ کھڑی ہے اور جہاں پر صدوات ہوگی ہمیں بھی تھڑے ہونے کی ہم بھی ہم بڑھ چڑھ کر وہاں حصہ لیں گے اور ہم اپنے تشمیر کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے رہے گے انشاءاللہ جلد کشمیر بنے گا پاکستان بہتر سال سے بہتر سال ہو گئے اس ایشو کو یہ ثابت کیا اور خاص طور پر آپ لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم اپنی ان ماں و بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ اگر کشمیر کے ایشو کو پھر ایک دفعہ سینٹر سوید پھلایا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اس دفعہ ونس فورال یہ جو کشمیریوں پہ ہماری ماں کشمیری ماں و بہنوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے یہ کہانی انشاءاللہ ختم ہوگی میں آپ سب کو خاص طور پر آپ کی آج کی اس ارگنائزنگ باڈی کو خبارک بات بیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ انٹرنیشنل کمیونٹی اسی سکتمبر کے مہینے میں یو این جنرل اسیمبلی کا سیشن بھی ہے اور ٹونٹی سیمت کو پرائم نیسٹر آف پاکستان اس میں بھی خطاب کریں گے اور اس میں بھی اس مسئلے کو پروپرلی اجاگر کریں گے آج کا آپ کا یہاں اس دوب میں اٹھا ہونا یہ ضرور ان نوٹس نہیں جائے گا میں اس میں شکر گزار ہوں اپنے میڈیا کے ساتھیوں کا بھی کہ یہ ویہاڑی میں آپ کی جو آواز ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ انٹرنیشنل کمیونٹی تک یہ بھی اس آواز کا اس تحریک کا حصہ بنے گی کہ ہم کشمیریوں پہ ظلم ہم کشمیریوں پہ ظلم ہم کشمیریوں پہ ظلم